ملو پرینڈ میں سادنہ آپ کا صحبت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل سادنہ سنگی این ایم میں کیسے ہیں سبھی لوگ میں تو اچھی ہوں آئیوب سب اچھی ہوں گی آج کا بلوگ ہے کچھ خاص کیونکہ آج میں بنانے والی ہوں گاجر کا حلوہ کیونکہ میرے سیاری کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج میں اپنے حلوہ کی ریسپی آپ لوگا کے ساتھ سیئر کروں گی دیکھیں اور پتہ آئے کہ کیسے لگی آپ کو میرے گاجر کا حلوہ کی ریسپی اگر اچھی لگے تو کمینٹس میں جب ہوں پتہ آئے ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں تو آئیے میں شروع کرتی ہوں بنانا گاجر کا حلوہ تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے گاجر چھل لیں چھل کے ان کو ایک ساڑ رکھوں گی چھل کے ان کو ایک ساڑ رکھوں گی ان کو چھلنا اس لیے ہے کیونکہ تھوڑا اب اب مارک اس کے لیے پہ آتے ہیں تو تھوڑا ان کے اوپر دھولی ہوتے ہیں یا پھر بھی کرنے کی پھولی ہوتے ہیں تو چھلنے کے بعد پھر میں دھولوں گی اچھے اسے دے چھلیں گے دے چھلیں گے دے چھلیں گے دیکھ سکتے ہیں گاجر چھلنے والی ہیں ڈھوڑی سی بچی چھلنے پہ دیئے تو فائنلی اب لکھ دیکھ سکتے ہیں میری گاجر چھل چکی ہے اور اب ان کو میں رکھوں گے اس پانی میں دھلنے کے لیے لوگ دیکھیں گے اچھے سے دھل کے ان کو ساف کرنا ہے تو اس کو میں دھلوں گے اچھے سے اب لکھ دیکھیں گے تاکہ یہ بلکل بھی گندکین کی اوپر نہ آ رہے ساف ہو جائیں اچھے سے ہے اس ان کو ساف کر کے کر کے الگ برطن میں رکھوں گے اب لکھ دیکھیں گے دیکھتے ہیں میری گاجر ہو گئی اچھے سے ساف میں ساری اچھے کر کے اس میں برطن میں نکال لوں گی پانی سے الگ کر دوں گی میں ساری اچھے سے دیکھیں گے وہ دیکھیں گے آپ لوگ گاجر ہو چکی ہے ساف اور تو فائنلی میری گاجر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساف ہو چکی ہوں ان کو میں کروں گی ابھی چھلنی سے قدو کس آپ کو دکھاؤں گی آگے تو میں یہ دیکھو گاجر چھیل رہی ہوں اس سے اور میرا بابو دیکھو بابو بابو دیکھو میرا یہ کھیل رہا ہے گاجر کہہ رہا مما میں بھی چھیلوں گا تو گاجر میں چھیل رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری گاجر ہو گئی ہے تیار جیسے میں نے قدو کس کر لیا ہے اچھے سے گھلوہ کی ساری چیزیں تیار ہیں یہ رکھا ہے کوہ چینی اور یہ ہے گاجر اب اس کو گاجر کو میں ڈالوں گا یہاں کڑھائی رکھی ہے میں نے اس میں اچھے سے چلا ہوں گی اچھے سے چلا ہوں گی تاکہ یہ کڑھائی میں نیچے لگی نہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا گاجر میری ڈال چکیے کڑھائی میں میں اس میں ڈالوں گی چینی اس میں چلا ہوں گی اچھے سے تاکہ یہ چینی پوری مکس ہو جائے گاجر میں جو دیکھ سکتے ہیں میں سے ملا رہی ہوں کڑھائی میں چینی اور گاجر کو مرس کر رہی ہوں چینی اور چینی اور چینی اور چینی سب لوگ دیکھتے ہیں میری چینی ہو گئی ہے مکس بلکل گاجر میں اور اسے میں پکنے دوں گی اس میں لگنے والا ہے ٹائم چلا تھی رنگی میں ایسی کیونکہ یہ نیچے تاکہ کڑائی میں لگی نہیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہلوہ بننا ہوں کیا ہے پکنا سرو ہوں گیا ہے ایسی چھوک دوں گی پکنے کے لیے کیونکہ اس میں لگنے والا ہے ٹائم تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا ہلوہ ہو گیا ہے پیار بس تھوڑا سر ٹائم موڑ لگے گا بننے میں بنی چکا ہے چکا ہے ٹائم موڑ لگا بننے والا ہے ٹائم موڑ لگا بننے والا ہے موڑ لگا بننے والا ہے ٹائم موڑ لگا پھر ہوں جائے گا یہ تیار تو اب لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں کھوئے ڈال دیا ہے اور کھوئے مکس ہو گیا ہے لگو پس تھوڑا دائی ہو جائے مکس ہونے کو اچھی سی ملا لوں تو جائے پھر ہوا دیا جو موز جو پھر ہوا دیا جو موز جو پھر ہوں جو پھر ہوں مکس ہونے اس میں ڈالوں گی الارچی پاوڈر جو میں نے پہلے سے پیس کی رکھا ہے جو پھر ہوں جو پھر ہوں ہلوہ ہو گیا ہے بن کے ریلڈی میں اس کو بن کروں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ ہو گیا ہے تیار اور یہ جا رہا ہے میں بھگوان جی کو بھوگ لگانے کے لیے اپنے مندر میں لے جا رہے ہوں اب لوگ دیکھیں گے میرے بھگوان جی اب دکھاتی ہوں یہ ہیں تو میں نے یہ رکھ دیا یہاں بھگوان جی کا بھوگ لگانے کے لیے یہ دو کٹوری جا رہی ہیں ایک میری دیورانی کے لیے اور ایک ہے میری ممی دیورانی کے لیے تو میں جا رہے ہوں اپنے دیورانی کے لیے ممی ابھی ہے نہیں تو انہوں کا رکھا یہاں کچن میں تو کیسی لگی میرے ہلوہ کی ریسپی آپ لوگوں نے دیکھا میری ویڈیو میں اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس میں بتائیں میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور خوب سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکراب جارے ہو کریں تھینک یو بائی